مگر جو کیسز جن کیسز میں میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں تقریباً چالیس کے قریب وہ کیسز ہیں میرے ہر کیس میں عمران خان صاحب زمانت پر باہر آنے کے اس مقت وہ حقدار ہیں چاہیے وہ سائیفر ہو چاہیے وہ فورن فنڈنگ ہو چاہیے وہ دہشت کر دی ہو وہ نو مئی کے واقعات ہو وہ کوئی بھی کیس ہو وہ جد زیبا کیس ہو ہر کیس میں ان کی زمانت کروا رکھی ہے اب جو دو تین کیس بقایا ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی بھی جلد اس جلد سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ان کی سماعت جو ہے بقاعدہ طور پر وہ توشہ خانہ کیس ہے القادر کیس ہے یہ پرابلمیٹک کیسز بنے میں کہ ان کی ہیرنگ نہیں ہو رہی یہ ان کی ہیرنگ ہو جائے تو میرا خال ہے کہ وہ بھی کافی حد تک ان کو ریلیف مل جائے گی سلمان صاحب جیزا کہ خان صاحب نے گزنشتہ روز کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو امیدواران ہیں وہ نکلیں اتوار کے دن لیکن اب پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے تو اس سوالے سے خان صاحب کو بتایا گیا کیا انہوں نے ڈائریکشن دیا میرا خال ہے کہ اس پر انہوں نے میڈیا سے ڈائریکٹ بات کی اور پیغامات دیئے ہیں کیونکہ میری اس وقت ایک تو میرا جو فوکس ہے وہ لیگل ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے اس یوں نو بٹ یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے مگر انفورچونٹ ہے دفعہ ایک سو چوالیس پر بہت سارے ججز نے بھی اپنی ریزرویشنز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی مئی کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور الیکشنز کے دوران یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ فری اور فیر الیکشنز کے اگینس جاتا ہے اس کے ساتھ سے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ حامد خان صاحب کو بھی پیغامات بیجے گئے ہیں وہ ان کو کیا پیغام دیا گیا ہے دیکھیں وہ ہمارے پیغامات آف کورس وہ سٹرکلی لیگل وہ باتیں ہیں ایک وہ سٹریٹیجیز جو ہوتی ہیں کریمینل کیسز کی کیونکہ مقدمہ کوئی ایک تو نہیں ہے مقدمے تو یہاں تیس چالیس پچاس انگنت مقدمات ہیں جن کا کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے تو وہ ایک انٹرنل جو بات ہوتی ہے کہ تمام کیسز کو آپ نے سٹریٹیجائز کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہماری سربراہی آف کورس حامد خان صاحب علی زفر صاحب یہ کرتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کیوں چینج کیا گیا کیوں علی زفر صاحب نے ان کو ریپلیس کیا کیا باجاتی لطیف خوصہ صاحب to the best of my knowledge elections کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس اگلے چند دن کسی بھی کیمپین کے دن بھی غالباً بہت تھوڑے ہیں یہاں پر بھی کام نے بہت تیزی پکڑی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید لطیف خوصہ صاحب کی مصروفیت elections میں اور کیونکہ وہ لہور سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں لاہور کے ہلکے کو ہم کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا بہت امپورٹنٹ ہلکہ ہے اور بڑا ڈیمانڈنگ ہلکہ ہے